ہیلو سٹوڈنٹس آج ہم سلیوشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ سلیوشن کیا ہوتے ہیں سلیوشن کا کیا پراپرٹیز ہوتا ہے رائٹ اور کمپوننٹ جو ہے سلیوشن کے کیا ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اوکے سب سے پہلے ہمارے پاس سلیوشن کیا ہوتا ہے سلیوشن جو ہے ایک ہوموجینیس مکشر ہوتا ہے رائٹ تو آر مور کیمیکلی نان ریاکٹنگ سپیشیز کا اور we can say سبسٹانسز where composition can be varied within limits رائٹ تو سلیوشن کیا ہے ایک ہوموجینیس مکشر ہوتا ہے تو آر مور سبسٹانسز کا اور جو سبسٹانسز ہیں وہ نان ریاکٹنگ سبسٹانسز ہوتے ہیں رائٹ وہ آپس میں کوئی کیمیکلی ریاکٹر نہیں ہوئے ہیں رائٹ اور جو composition ہے solution کا اسے change کیا جا سکتا ہے within certain limits یہ نوٹ کر دیجئے کہ سارے کے سارے مکشر جو ہیں وہ solutions نہیں ہوتے اگر ہم کسی مکشر کو solution کہہ رہے ہیں اگر ہم کسی مکشر کو solution کہہ رہے ہیں تو وہ مکشر جو ہے دو کنڈیشنز کو satisfy کرنا چاہیے اس مکشر کو ہم solution کہہ سکتے ہیں پہلی condition جو ہوگی first condition کہ جو مکشر کے components ہیں وہ non reacting ہونے چاہیے وہ آپس میں chemically react نہیں کرنے چاہیے اور جو دوسرے condition ہے کہ جو مکشر بنے گا جسے ہم solution کہیں گے وہ homogenous ہونا چاہیے اس کے اندر homogeneity ہونی چاہیے homogenous تو کسی بھی مکشر کو solution بولنے کے لیے ہمیں دو کنڈیشنز satisfy ہونی چاہیے the components of the mixture should be non reacting and the second point is the mixture should be homogenous جب یہ دو کنڈیشنز satisfy ہوں گی اس مکشر کو ہم solution کہیں گے for example lemonade is a solution of sugar salt and lemon juice in water جب آپ نے lemonade ایک solution بنایا sugar کا salt کا lemon juice کا water کے اندر یہ جو چار components ہیں ہمارے پاس جو میں نے آپ کو بتائے کہ ایک sugar ہے ایک salt ہے ایک lemon juice ہے اور water ہے these are the four components یہ جو solution ہم بنا رہے ہیں یہ چاروں کے چاروں components آپس میں react نہیں کرتے ہیں chemical react نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک constituent کا جو ہے اپنا اپنا taste ہے اور جو sugar کے particles ہیں salt کے particles ہیں lemon juice کا جو particle ہے water کا جو particle ہے right یہ جو ہے mix کر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے mix کر جاتے ہیں کہ انہیں ہم جو ہے دیکھ نہیں سکتے جب یہ particles بن جاتے ہیں جیسے sugar salt آپ نے water کے اندر mix کیا تو یہ particles ان کے اس طریقے سے mix ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اندر کہ ہم ان particles کو نیک ڈائی ایون کے مایکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے تو solution کے اندر کیا ہوتا ہے homogeneity ہوتی ہے homogenous right اور جو یہ solution بنائیا ہے پورا solution ایک جیسا ہی taste دے گا right ایک دوسرا example ہمارے پاس homogenous mixture کا آتا ہے جو ہم daily life میں use کرتے ہیں that is vinegar 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 سب نے نام سنا ہوگا vinegar v-i-n-e-g-a-r vinegar یہ کیا ہوتا ہے acetic acid کا solution بنائیا جاتا ہے water کے اندر acetic acid acetic acid in water right acetic acid in water تو اسے کہا جاتا ہے vinegar اور یہ بھی ایک homogenous mixture بنتا ہے اور اسے بھی ہم solution کہہ سکتے ہیں تو جو solutions ہیں ان کو ہم true solutions کہہ سکتے ہیں جو homogenous mixture جن کو ہم solutions کہتے ہیں solution کو ہم true solution کہتے ہیں solution کو ہم true solution کہتے ہیں ایسا کیوں دیکھئے چاہے ہمارے پاس sugar کا solution ہے چاہے ہمارے پاس salt کا solution ہے چاہے ہمارے پاس acetic acid کا solution ہے sugar کا solution کا بنے گا جب آپ sugar کو water کے اندر mix کریں گے salt کا solution کا بنے گا جب آپ salt کو water کے اندر mix کریں گے acetic acid کا solution کا بنے گا جب آپ acetic acid کو وارٹر کے اندر مکس کریں گے جب آپ ان کامپوننٹس کو وارٹر کے اندر مکس کریں گے تو یہ انڈویجول سلیوشنز بنائیں گے ان کو ہم ٹرو سلیوشنز کہیں گے ٹرو سلیوشنز کیوں کہیں گے کیونکہ یہاں پہ شگر کے پارٹیکلز یا پھر سالٹ کے پارٹیکلز یا ہمارے پاس ایسیٹک ایسیڈ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اس طریقے سے وارٹر کے اندر مکس ہو جاتے ہیں کہ ہم ڈسٹینگوش نہیں کر سکتے کہ یہ وارٹر کے پارٹیکلز ہیں اور ان کامپوننٹس کے پارٹیکلز ہیں پورا جو سلیوشن ہے وہ ہوموجینیس دکھائی پڑتا ہے اسی لیے اسے ٹرو سلیوشن کہا جاتا ہے اور سلیوشن کے ہمارے پاس ڈیفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں ایکویس سلیوشن اور نان ایکویس سلیوشن ایکویس سلیوشن اور سیکنڈ ہوتا ہے نان ایکویس سلیوشن نان ایکویس سلیوشن ایکویس سلیوشن یہ سلیوشن میں نے شارٹ میں لکھا ہے ایکویس سلیوشن وہ سلیوشن ہے جو وارٹر کے اندر بنائی جائے جہاں پہ ہم سالوینٹ جو ہے وہ وارٹر یوز کریں گے اور نان ایکو سلوشن جو ہے یہاں پہ وارٹر سالوینٹ نہیں ہوگا سالوینٹ جو ہوگا آدھر دین وارٹر سالوینٹ آدھر دین وارٹر رائٹ تو نان ایکو سلوشن جو ہے اس کے اندر وارٹر یوز نہیں کیا جاتا وارٹر کے علاوہ کوئی دوسرا سواہسٹنس as a solvent use کیا جاتا ہے تو جہاں پہ ہم سالوینٹ وارٹر رکھیں وہاں پہ اسے ایکوہ سلوشن کہا جائے گا اور موشنی ہم وارٹر کا ہی یوز کرتے ہیں تو وارٹر کو کیا کہا جاتا ہے یونیورسل سالوینٹ جو وارٹر ہے کیا کہا جاتا ہے اسے یونیورسل سالوینٹ کیونکہ یہ ازلی laugh ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے یونیورسل سالوینٹ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وارٹر کے اندر سالوبل ہوتی ہیں وارٹر کے اندر گھل مل جاتی ہے لیکن ساری کی ساری چیزیں پانی کے اندر گھلتی نہیں ہیں زیادہ تر چیزیں گھلتی ہیں اس لئے ہم وارٹر کے علاوہ دوسرے سالوبل بھی یوز کر سکتے ہیں جو سبسٹنس وارٹر کے اندر سالوبل نہیں ہے تو کسی اور سبسٹنس کے اندر سالوبل ہو سکتے ہیں تو آدھر دین وارٹر جو ہے آپ سالوبل آپ کیا یوز کر سکتے ہیں ہم اثر کا use کر سکتے ہیں اثر بھی as solvent use ہوتا ہے ایک compound ہے ironie compound benzyne اسے بھی ہم as solvent use کر سکتے ہیں benzyne بھی ہمارا ایک ironie compound ہے اثر بھی benzene بھی alcohol ہم alcohol کا use بھی کر سکتے ہیں carbon tetrachloride carbon ان کاربن کاربن تیترا کلوریڈ کاربن تیترا کلوریڈ تیترا کلوریڈ یہ دیز آدھا سالویڈس ویچ بی کن یوز آدھر دن واتر اور جب ہم نے انہیں سالویڈ یوز کیا ہوگا وہ جو سلیوشن بنی ہوگی وہ نان ایکوہ سلیوشن بنی ہوگی جیسے ہمارے پاس اگر آپ نے سالٹ کو وارٹر کے اندر مکس کیا وہ ہمارا ایکوہ سلیوشن بن جائے گا سالٹ کو آپ نے آپ نے سالٹ کو وارٹر کے اندر مکس کیا آپ نے شگر کو وارٹر کے اندر مکس کیا یہ کیا بنیں گے ایکوہ سلیوشن بنیں گے کیونکہ آپ نے وارٹر جو ہے ایز آ سالویڈ یوز کیا ہے رائٹ اور اگر ہم نے مان لیجئے نان ایکوہ سلیوشن پریپیر کیا ہے ہم نے جو ہے برومین کو برومین کو جو ہے مکس کیا ہے کاربن ٹیٹرکلورائیڈ کے اندر اس کا فارمولا ہوتا ہے سی سی ایل فور کاربن ٹیٹرکلورائیڈ کا جو فارمولا ہوتا ہے سی سی ایل فور یہ کاربن ہے یہ کلورین ہے چار کلورین ہوتے ہیں سی سی ایل فور سی سی ایل فور کاربن ٹیٹرکلورائیڈ تو برومین کو جب آپ نے سی سی ایل فور یہ سالویڈ آپ نے یوز کیا تو یہ نان ایکوہ سلیوشن کا ایکزیمپل آگیا یہاں آپ نے الکوہل کے اندر آئیو ڈین کو مکس کیا آئیو ڈین پلس کوئی بھی الکوہل تو وہ بھی ہمارا نان ایکوہ سلوشن بنے گا رائٹ اب ہم بات کرتے ہیں کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں سلوشن کے کمپوننٹس آف سلوشن سلوشن کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں تو کمپوننٹس آف سلوشن کیا ہے سلوشن کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سلوٹ اور دوسرے کمپوننٹ کو کہتے ہیں ہم سالوینٹ رائٹ سلوٹ جو ہے it is present in less quantity one way یہ ہے define کرنے کا اور جو سالوینٹ ہے it is present in large quantity یہ large quantity میں present ہوتا ہے رائٹ یہاں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سالوینٹ وہ کمپوننٹ ہے سلوشن کا جس کے اندر دوسرا سبسٹنس رزالو ہو پا رہا ہے جس کے اندر کوئی سبسٹنس رزالو ہو جائے جس کے اندر اسے سالوینٹ کہیں گے اور جو چیز رزالو ہو رہی ہے اس کو ہم سلوٹ کہیں گے ٹھیک ہے آپ جو ہے لیس اور لارج کی کنسپٹ سے یاد رکھ لیجی پہلے تو کمپوننٹس اب سلوشن جو ہے جنرل ہمارے پاس سلوشن کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں سلیوٹ اند سالوینٹ رائٹ جیسے ہم نے ایسپوز ہم نے شوگر سلوشن پریپیر کیا شوگر پلاس وارٹر کیا بنے گا شوگر سلوشن اب آپ نے جب شوگر سلوشن پریپیر کیا تو آپ نے شوگر جو ہے لیس کوئنٹی میں لیا اور وارٹر جو ہے آپ نے لارج کوئنٹی میں یوز کیا تو اسے کیا کہیں گے اسے سالوینٹ کہیں گے اسے کیا کہیں گے اسے سلوٹ کہیں گے رائٹ یہ چیز آپ کو یاد رکھیں گے اور جس سلوشن کو دو کمپوننٹس سے مل کے بنایا جائے اسے ہم بائنری سلوشن کہتے ہیں کیا کہا جاتا ہے اسے بائنری سلوشن دو کمپوننٹس دو سبسٹنس آپ نے مکس کیے بائنری سلوشن بولیں گے اس کو بائنری سلوشن بائی کا مطلب تو ہوتا ہے اور اگر آپ نے تھری سبسٹنس مکس کیے اور کوئی سلوشن بنایا اسے ترنری سلوشن کہیں گے اگر آپ نے فور سبسٹنسز مکس کیے کوئی سلوشن بنالے گے اسے کوئی سلوشن بولیں گے کوئی سلوشن کوئی سلوشن آپ نے اگر فور سبسٹنسز مکس کیے اسے کوئی نٹیٹ سلوشن کہیں گے کوئی نٹیٹ سلوشن رائٹ تو یہ جو ہے آپ بیسک آئیڈیا جو ہے یہ یاد رکھیں گے تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو سلوشن ہے وہ کیا ہوتا ہے رائٹ سلوشن کے ہم بات کر رہے تھے کہ سلوشن کیا ہے ایک ہوموجینیس مکشر ہوتا ہے two are more chemically non-reacting سبسٹنسز کا اور اس کی کمپوزیشن ہم ویریڈ کر سکتے ہیں within certain limits رائٹ مکشر ہے کیوں کہ مکشر کی کمپوزیشن فکس نہیں ہوتی ہے پھر ہم نے آپ کو ایکویس اور نان ایکویس سلوشن بتا دیا کہ ایکویس سلوشن ایکویس سلوشن کیا ہوتا ہے جہاں پہ وارٹر کو سالونٹ یوز کیا جائے نان ایکویس سلوشن کیا ہوتا ہے جہاں پہ وارٹر کے علاوہ کوئی دوسرا سبسٹنس یوز کیا جائے یا اس سالونٹ جیسے ایتھر بنزین بولا کاربن ٹیٹرکولرائیڈ بولا پھر ہم نے آپ کو کمپوزیشن سلوشن کہا کہ سلوٹ اور سالونٹ کیا ہوتا ہے پھر ہم نے آپ کو کہا کہ بائنری سلوشن کیا ہوتا ہے ٹرنری سلوشن کوارٹرنری کوئنٹ اوکے اب سلوشن کے پراپرٹیز کیا ہے سلوشن ایک ہموجینیس مکشر ہوتا ہے جو سلوشن کے کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ کیمیکل ریاکٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ سلوشن ایک سٹیبل ہوتا ہے سلوشن جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ پارٹیکل جو سلوشن کے ہیں وہ نیگڈ آئیس سے نہیں دکھتے مائکرو سوپ سے بھی نہیں دکھتے کیونکہ ہوموجینیس ہوتے ہیں تو ٹرانسپیرنٹ کسے کہا جاتا ہے ایسا سلوشن جس کے اندر پارٹیکل سلوشن ہوں رائیٹ فارزم پر آپ نے شگر کا سلوشن بنایا آپ نے سالٹ کا سلوشن بنایا ایسٹی کیسیڈ کا سلوشن بنایا یہ true سلوشن بنتے ہیں کمپوننٹ اف سلوشن ہم نے آپ کو بتایا کہ دو کمپوننٹ ہوتے ہیں سلوٹ اور سالوینٹ سالوینٹ ہوتا ہے ایسا میڈیم جس کے اندر کوئی سبست دیزالو ہو پائے تو سالوینٹ جو ہے لارج کوئنٹی میں ہوتا ہے اور سلوٹ کیا ہوتا ہے جو کمپوننٹ دیزالو ہو اور یہ سمال کوئنٹی میں ہوتا ہے جیسے سلوشن آف شوگر شوگر ہم سلوٹ یوز کرتے ہیں اور وارٹ جو ہے سالوینٹ یوز کرتے ہیں رائٹ تو اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہاں تک رکھتے ہیں اوکی تینک موسیقی